وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اس کی تفسیر سے پہلے ہم آیت کا معنی مطلب دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سورة الفاتحہ کی پہلی آیت ہے تو آیت کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سورہ کس کو بولتے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے تو چونکہ ہم سورة الفاتحہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کی پہلی آیت ہمارے سامنے ہے تو اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر پر بات کرنے سے پہلے ہم لفظ آیت کا معنی مطلب دیکھتے ہیں لفظ آیت کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں لوگوی اعتبار سے لیکن یہاں پہ صرف دو معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک معنی ہے اس کا دلیل آیت دلیل کو بھی کہتے ہیں کسی چیز کی دلیل اور ایک معنی اس کا ہے علامت نشانی تو یہ بہت سارے معنی میں سے دو معنی ہیں اور ان معنی کی مناسبت ہوتی ہے قرآن کی ان کلمات پر جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آیت تو اس میں نشانی اور علامت کا ایک معنی پائے جاتا ہے تو یہ ہے لفظ آیت کا معنی مطلب یعنی نشانی علامت اور اسطلاحی اعتبار سے آیت کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ کا ایک خاص ٹکڑا یعنی قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے ایک خاص ٹکڑا جس کے پہلے کچھ ہو سکتا ہے یا بعد میں ہو سکتا ہے یا دونوں جگہ کچھ ہو سکتا ہے تو اسے خاص ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آیت ہے یعنی قرآن مجید کی کسی صورت کے اندر کہاں سے لے کر کہاں تک کے الفاظ کو ایک آیت کہتے ہیں یہ معاملہ توقیفی ہوتا ہے یعنی شریعت کی طرف سے ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ علماء نے اپنی طرف سے تیہ کر دیا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک آیت ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے اب یہ کس نے تیہ کیا کہ یہ ایک آیت ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے یعنی یہ بعد کے علماء کی طرف سے نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آیت قرآن کے کلمات قرآن کے الفاظ یعنی جتنے الفاظ پر ایک آیت کا اطلاق ہوتا ہے یہ بات شریعت کی طرف سے تیہ ہوتی ہے کوئی عالم یا کوئی امام اپنی طرف سے یہ تیہ نہیں کرتا ہے اب آئیے سورة الفاتحہ کی پہلی آیت کی تشریح دیکھتے ہیں تفسیح دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریف ہر طریقی تعریف اصل تعریف للہ اللہ کیلئے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تو یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں اس آیت کا پہلا لفظ ہے الحمد حمد کا معنی کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیکھیں حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا لیکن تعریف کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور اسی حساب سے اس چیز کے لئے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے تعریف کے لئے عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے مدح یعنی کسی کی تعریف کرنا لیکن جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مدح کسی کی تعریف کرنا تو وہاں پہ کسی بھی تعریف ہو اس کے لئے مدح کے لفظ استعمال کیا سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی دل سے کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہے ایسے ہی تعریف کر رہا ہے بڑھا چھڑا کے تعریف کر رہا ہے کسی کو ایسے ہی لال کر رہا ہے مجبوری میں تعریف کر رہا ہے یا چاپلوسی میں تعریف کر رہا ہے تو ایسے مواقع پہ اس کو مدح بولتے ہیں لیکن حمد اس کا وانہ بھی تعریف کرنا ہے لیکن لفظ حمد وحی پر بولا جا سکتا ہے جہاں پر کوئی عظمت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کسی کے تعریف کرے تو اللہ تعالی نے جو یہاں پہ کہا الحمدلہ تمام تعریف اللہ کے لئے تو یہاں تعریف امراد کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے محبت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اگر محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کی تعریف نہ ہو تو حمد اس کو بول ہی نہیں سکتے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کی تعریف ہوگی انسان اللہ کی تعریف کرے گا تو اللہ کی تعریف اللہ کی تعظیم کے ساتھ اور اللہ سے محبت کے ساتھ ہوگی تب ہی وہ چیز حمد کہلائیں گی تب ہی اس تعریف کو ہم حمد کہیں گے تو یہ لفظ حمد کا مطلب ہے کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا الحمدللہ کا ایک معنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یعنی حمد کا مطلب شکر بھی بتا جاتا ہے لیکن لفظ شکر یہ شکر یعنی لفظ حمد حمد میں جو تعریف کی بات ہے اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے شکر ایسا نہیں یہ کہ شکر حمد یہ دونوں بلکل برابر ہیں تو شکر یہ حمد کی اللہ کی حمد کی ایک شکل ہے بس ورنہ اللہ کی حمد اللہ کی تعریف ایک بہت بڑی چیز ہے انس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں انہی میں سے ایک چیز ہے شکر البتہ یہ واضح رہے کہ شکر زبان دل اور آزا سب سے ہو سکتا ہے جیسے شکر ادا کرنا ہے تو آدمی دل میں شکر ادا کر سکتا ہے اس کے لئے اچھے خیالات ہوں دعا ہو وغیرہ یا زبان سے شکر ادا ہو سکتا ہے زبان سے کہتے ہیں آدمی شکریہ یا آزا اور جوارے سے یعنی اگر کسی پر کوئی حسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لئے وہ کوئی ایسا اقدام کرے کوئی ایسا کام کرے جو اس کے حق میں بہتر ہوتے یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے تو شکر بجا لانے کے لئے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن حمد یعنی جب تعریف کرنا ہوگا تو وہ صرف زبان سے ایسا نہیں کہ دل سے حمد ہو سکتی ہے آزا سے حمد ہو سکتی دل سے شکر ہو سکتا ہے آزا و جوارے سے شکر ہو سکتا ہے لیکن حمد اللہ تعالی کی یہ تعریف حمد صرف زبان سے ہوگی آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز یہ کی حمد ہے یعنی اللہ تعالی کی تعریف جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی صفات پر اللہ تعالی کی جو صفات ہیں جیسے اللہ تعالی خالق ہے اللہ تعالی مالک ہے اللہ تعالی قدرت والا ہے اللہ تعالی بڑی طاقت والا ہے اللہ تعالی کی جو بھی صفات ہیں ان صفات پر اللہ تعالی کی تعریف کہ اللہ تعالی کیتنا عظیم ہے کتنا قدیر ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی اللہ کی حمد ہوتی ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسان کیا ہمیں روزی دیتا ہے ہمیں کھلاتا پھلاتا ہے ہمیں اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احسانات ہیں ان احسانات پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہونے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے جو اپنی صفات ہیں تو ان صفات پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے جو حسانات ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے تو حمد کے یہ دو پہلو بھی سامنے ہونی چاہیے آگے بڑھتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی شروعات اسی لفظے کیا الحمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا اللہ پر ایمان لائے گا اللہ کی جو اصل طاقت ہے اصل جو اللہ تعالیٰ کا پاور ان ساری چیزوں کو سمجھ لے گا تو سب سے پہلا تاثر جو اس کی طرف سے سامنے آئے گا وہ تعریف کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی زبان پر آئے گی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے تو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو سب سے پہلے اس کی طرف سے جو تاثر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کہاتا ہے اس نے قرآن کی شروعات یہی سے ہوتی ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے آگے پڑھتے ہیں اب اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہر معاملے میں ہونی چاہیے یعنی اللہ رب العالمی کی طرف سے ہم کو کوئی خیر ملے کوئی نعمت ملے تو اس میں بھی اللہ رب العالمی کی حمد ہونی چاہیے اور اگر ہم کسی مصیبت میں ہوں کسی تکلیف میں ہوں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیں کرتے رہنا چاہیے اگر نعمت ملتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے صحیح مسلم قدیس حدیس عمر دو آجار سات سو چونتیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یردہ عن العبد ان یأکل الاقلت فیحمدہو کہ اللہ رب العالمین بندے کی طرف سے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ ایک لقمہ بھی کھائے فیحمدہو علیہا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی حمد کرے اگر ایک لقمہ بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے تو اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے پانی کا ایک گھونڈ بھی پیتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تو کھانا پینا یہ جو بھی نعمت ہم کو نصیب ہو سب پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا چاہیے اللہ کی تعریف کرنا چاہیے اللہ کا شکر بجالانا چاہیے یہ تو بات ہو گئی نعمتیں ملنے پر لیکن اگر مسائب آئیں تکلیفیں آئیں تو وہاں پر بھی ہمیں اللہ تعالی کی حمد کرنا چاہیے اللہ تعالی کی تعریف بجالانا چاہیے کیسی بھی تکلیف ہو جائے کیسی بھی آفت آئے لیکن پھر بھی اللہ تعالی کی نعمتیں ہم پر کئی شکلوں میں وہاں پر بھی ہوں گی اس لئے اگر کوئی تکلیف کی بات ہو تو ہمیں یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں اس لئے کیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالی کی حمد سے غافل نہیں ہونا چاہیے ایک حدیث دیکھیں سوناترمیزی کے حدیث ہے حدیث ہمبر ایک ہجار ایک کیس ابو موسیٰ علیہ شریح رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات ولد العبد کہ جب ایک بندے کا لڑکا کسی کا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی فوت ہو جائے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے قابض تم ولد عبدی یعنی جو فرشتے اس بچے کی جان نکال کے آتے ہیں یعنی ایک آدمی کہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے ماسوم بچہ چھوٹا سا مر گیا تو جو فرشتے اس بچے کی جان نکالتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتا ہے قابض تم ولد عبدی کہ تم لوگوں نے میرے بندے کے بچے کی جان نکالی ہے فَيَقُلُوا نَام تو لوگ کہتے ہیں ہاں فَيَقُلْ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَادِهِ تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا ہے یعنی اس کے بچے کی جان نکالی تو یہ سمجھ لوگ کہ اس کے دل کا ایک ٹکڑا تھا اس کے دل کا ایک پھول تھا جسے تم لے آئے ہو فَيَقُلُوا نَام فرشتے کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے فَيَقُلْ مَادَ قَالَ عَبْدِي تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لی تو ایسے حالات میں میرے بندے نے کیا کہا یعنی اپنے بچے کو مردہ حالت میں دیکھ کر کیا کہا میرے بندے نے فَيَقُلُوا تو فرشتے کہتے ہیں حَمِيدَكَا اس نے آپ کی تحریف کی حَمِيدَكَا آپ کا شکر ادا کیا آپ کی تحریف کی آپ کی عمد کی وَسْتَرْجَا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پَڑھا تو دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نیک بندے کی یہ صفت بتائی گی ہے کہ اگر اس کے دل کے ٹکڑے اس کے چھوٹے بچے کی بھی افات ہو جائے تو اس حالت میں بھی اسے اللہ کی حمد کرتے رہنا چاہئے الْحَمْدُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَال کیسی بھی افتہ جائے کچھ بھی ہو جائے تو کیا کہنا چاہئے الْحَمْدُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَال ہر حال میں اللہ کی حمد بہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے کی صفت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے فَيَقُولُ اللَّهِ اللہ کہتا ہے اُبْنُ لِعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ میرے اس بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ اور اس گھر کا نام رکھو بَيْتُ الْحَمْدُ یعنی الْحَمْدُ وَاللَّهِ تَعْرِیفُ وَاللَّهِ تو دیکھیں گے اس سے پہلے کی حدیث میں کیا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے اللہ کی حمد کرتا اللہ پسند کرتا اور اس دوسرے حدیث میں کیا ہے کہ اگر کوئی مسئیبت آ جائے یعنی کسی شخص کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے اس پر بھی وہ کہے الْحَمْدُ اللَّهِ اللہ کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں بھی حمد کو پسند کرتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت میں گھر بناتا ہے بَيْتُ الْحَمْد ایسے نیک بندوں کے لئے تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے ہر حالت میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اور اللہ کا شکر ہم کو مجھا لانا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کے فضائل دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے الحمدللہ پڑھیں گے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہماری زبان پہ ہوگی تو اس کے فوائد کیا ہیں اس کے فضائل کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں حمد کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے ہمیں خوشی ملے یا دکھ ملے ہم ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم کوئی لو نہیں لگاتے ہم نہ کسی اور سے خوف کھاتے ہیں نہ کسی اور سے ایسی کوئی امید لگاتے ہیں جو کچھ معاملہ ہے سب اللہ سے مر تعلق ہے تو پہلی فضیلت یہ ہے حمد کی کہ اگر آدمی اس کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا تو اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے آگے پڑھیں اللہ تعالیٰ کی حمد کی دوسری فضیلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے چنانچہ صحیح مسلک بی حدیث حدیث امبر دو ہزار ایک سو سائٹس سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے اس کا راویین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الکلام علی اللہ عربون کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک چار کلمات بہت پسندیدہ ہیں وہ چاروں کیا ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ان چاروں میں ایک کیا ہے والحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے یہ بھی حمد کی فضیلت ہے آگے بڑھیں اس کی تیسری فضلتی ہے کہ اس سے میزان بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے میزان جسے اللہ تعالیٰ طولتا ہے سواب کو گناہ کو تو حمد کی جو نیکی ہے اس سے وہ میزان بھر جاتا ہے حدیث امبر دو سو تیئیس ابو مالک الاشری رضی اللہ عنہ سے اس کا راویین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرمایا اطہر شطر الایمان پاکی یہ آدھا ایمان ہے والحمدللہ اجتملئ المیزان اور الحمدللہ یہ کلمات میزان کو ترازو کو بھر دیتے ہیں تو یہ بھی حمد کی ایک فضلت ہے آگے بڑھتے ہیں حمد کی چوتھی فضلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے یعنی کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کا جواب دیتا ہے سننترمیزی کی صحیح حدیث ہے حدیث نمبر تین ہجار چار سو تیس ابو سعید القدری ابو حریرہ غزی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں لمبی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ کہتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ جب یہ کلمات کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسے کے لئے بادشاہت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اور حمد اسے کے لئے قال اللہ تو اللہ اس کا جواب دیتا اللہ کیا کہتا ہے کہتا لَا إِلَهَ إِلَّا آنَا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لِيَ الْمُلْكِ میرے لئے ہی بادشاہت ہے وَلِيَ الْحَمْد میرے لیے ہی حمد ہے میرے لیے ہی تعریف ہے تو یہ بھی الحمد کی ایک فضلیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے اور نماز میں جب ہم سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے سعی مسلم کے حدیث ہے حدیث عمبر 395 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ فیدہ قال العبد جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورة فاتحہ کی پہلے آیت جب بندہ پڑھتا ہے قال اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کیا کہتا ہے حمدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی تو نماز کے اندر یا نماز کے باہر جب بھی کوئی شخص اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے یہ بھی الحمد کی ایک فضلت ہے آگے پڑھتے ہیں الحمد کی اللہ کی تعریف کی ایک اور فضلتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں جب ہم اس پہ حمد بیان کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اور دیتا ہے اور بڑھا کے دیتا ہے چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر سات میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر بجالا ہوگے شکر بھی حمد کی ایک شکل ہے کہ اگر تم شکر بجالا ہوگے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور دوں گا اور بڑھا کے دوں گا اور سوران ابن ماجہ کی حدیث حدیث عمر 3805 انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا عَنَمُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَتًا کہ اللہ تعالی جس بندے کو بھی نعمت سے نمازتا ہے کسی نعمت سے نمازتا ہے فَقَالَا أَلْحَمْدُ لِلَّهُ تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ کی تعریف و اللہ کا شکر إِلَّا كَانَ الَّذِي آتَا أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَا تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر اس کو عطا کرتا ہے تو قرآن اور حدیث دونوں سے پتا چلا کہ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہیں اگر ان پر ہم اللہ کی حمد بیان کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ان نعمتوں میں اللہ تعالی اور اضافہ فرمائے گا آگے بڑھتے ہیں حمد کی ایک اور فضلت یہ ہے کہ ایک حدیث میں اس کو سب سے افضل دعا کہا گیا ہے سوران ترمیزی کے حدیث حدیث مرد تی نظار تین سو تیراسی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث ترابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعائی الحمدللہ اور سب سے افضل دعا یہ الحمدللہ ہے تو یہ بھی الحمد کی ایک فضلت ہے آگے بڑھتے ہیں الحمد کی ایک اور فضلت یہ ہے کہ بندہ جب نماز میں رکو سے اٹھنے کے بعد کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن یہ جو پوری دعا ہے ذکر ہے اس کو پڑھتا ہے تو فرشتے لپک پڑھتے ہیں اس کے کلمات کو لینے کے لئے اس کی اس عمل کو درج کرنے کے لئے فرشتے لپک پڑھتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے رفعہ بن رافعہ زرقی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمائے پڑھ لئے تھے تو انہوں نے آپ کے پیچھے کہا تھا تو نماز کے بعد اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس موقع پہ اللہ کی حمد بیان کی تو میں نے دیکھا دیکھا کہ تیسے سے زائد فرشتے دوڑ پڑے کہ کون سب سے پہلے یہ تمہاری نیکی درج کرے تو یہ بھی الحمد کی ایک فضلت ہے آگے پڑھتے ہیں الحمد کی ایک اور فضلت یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ کے چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے چنندہ کلمات ہیں المستدرک لیلحاکم کی روایت ہے ابو سعید خدری ابو حررہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں و بیان حرماتے ان اللہ استفع الکلام کہ اللہ تعالیٰ نے کلمات میں الفاظ میں کچھ الفاظ کو کچھ کلمات کو چن لیا ہے اور پھر اس میں کئی چیزوں کا ذکر ہے اور اسی میں ہے وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جب بندہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُتِبَتْ لَهُ سَلَاسُونَ حَسَنَ اس کے لئے تیس نیکیاں لکھ دی آتی ہیں وَحُجْتَ أَنْهُ سَلَاسُونَ سَئِيَا اور اس کے تیس گناہوں کو مٹا دی آتا ہے یعنی کوئی جب اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو تیس نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں اور اس کے تیس گناہ مٹ جاتے ہیں تو یہ چند فضائل تھے فوائد تھے الْحَمْدِ کے کہ جب ہم الْحَمْد پڑھتے ہیں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو ہم کو یہ فضائل نصیب ہوتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں الْحَمْدِ کے تعلیسے جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے جس سے سور فاتحہ شروع ہو رہی ہے آگے ہے لِللہ کہ یہ حمد اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اب اللہ پر ہم انشاءاللہ اگلی مل جس میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الْحَمْدُ اللِّ اللَّهِ اس سیریز کو بنانے میں خالد الْعُمَحْرِ اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں بہتگی کاشا ٹھے دیوز بنانے میں سے بھی رہے وہ